ہم میں سے ہر انسان پانچ عالموں کے اندر ضرور جائے گا نمبر ایک عالم ارواح نمبر دو عالم دنیا اور نمبر تین عالم برزخ اور نمبر چار عالم حشر اور نمبر پانچ عالم آخرت انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم منتقل ہونے کے اسباب اللہ تبارک وطالعہ نے مقرر کر رکھے ہیں عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا سبب والدین بنتے ہیں جبکہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت بنتی ہے اور عالم برزخ سے عالم حشر میں پہنچنے کا سبب حضرت عصرہ فیر علیہ السلام کا سور پھونکنا ہوگا اور عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا سبب بندے کا ایمان ہوگا یا پھر کفر ہوگا پیارے دوستو ان پانچ میں سے برزخ ایسا عالم ہے جس سے پہلے بھی دو اور بعد میں بھی دو عالم ہیں یہاں سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جیسا کہ بیچ والی ہونے کے سبب نمازِ اثر کی کتنی اہمیت ہے ناظرینِ گرامی مرنے کے بعد محشر میں اٹھنے تک کا درمیان کا عرصہ برزخ کہلاتا ہے اور انسان کو اس عالم میں موت ہی پہنچاتی ہے دنیا میں ہر حقیقت کا کسی نہ کس نے انکار کیا ہے مگر موت ایسی حقیقت ہے کہ جس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا کیونکہ موت سے کسی کو چھٹکارہ ممکن نہیں سفر چاہے کتنا طویل ہو منزل ایک دن آ ہی جاتی ہے اور سفر زندگی کی منزل آخر کار موت ہے یہ کسی کو معاف نہیں کرتی نہ ہی غریب کی مفلسی پر اسے رحم آتا ہے اور نہ کسی امیر کی دولت اسے خرید سکتی ہے اور نہ ہی طاقتور کی طاقت اس کا رستہ روک سکتی ہے بڑے بڑے مالداروں کو اور خدائی کے دعوے داروں کو فرعون، قارون اور شداد جیسے غرور و تکپر کے پہاڑوں کو بھی اس نے تخت نشین سے اٹھا کر خاک نشین کر دیا الگرز موت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں جس نے زندگی کا لطف اٹھایا اسے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے جو یہاں آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے کوچھ بھی کرنا ہے اور جس نے اس عالم رنگ و بو کا نظارہ کیا اسے موت کا بھی منظر دیکھنا پڑے گا کیونکہ موت ایک جام ہے جسے ہر زی روح نے پینا ہے اور ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر زندہ کو گزرنا ہوگا موت کسی بھی جگہ کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی تدبیر طریقہ دوا اور دعا موت سے چھٹکارہ نہیں دلا سکتی پیارے دوستو آج کی اس انوکھی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان اپنے مرنے سے پہلے ملک الموت علیہ السلام کو کیوں دیکھتا ہے اور ہر انسان کی روح کو اس کے قدموں سے کیوں نکالا جاتا ہے اور ملک الموت جب کسی مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو اس کے ساتھ کون کون سی باتیں کرتے ہیں اور مرنے والے کی آنکھیں دائیں اور بائیں اور اوپر نیچے کیوں گھومنے لگ جاتی ہیں اور موت کے وقت ہمارے ساتھ فرشتے کون سی باتیں کرتے ہیں اور شیطان مرنے والے کے پاس کیوں آتا ہے ناظرینِ گرامین تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے تاکہ موت آنے سے پہلے آپ اس کی تیاری کر سکیں پیارے دوستو موت کی مصیبت ان تمام مسائب سے بڑی مصیبت ہے جو کسی انسان کو اس کی زندگی میں ملتی ہے کیونکہ اس جیسی مصیبت انسان نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی بھی نہ دیکھی ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور جو لوگ زمین پر چر رہے ہیں وہ موت کی مصیبت کو ضرور پائیں گے ناظرین گرامی جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی طرف روح قبض کرنے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھوں پر پڑے پردے انسان کی آنکھوں سے دور کر دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور تحقیق تم اس وقت سے پہلے غفلت میں تھے تو اب ہم نے تمہاری آنکھوں سے تمام پردوں کو ہٹا دیا ہے تو تمہارے دیکھنے کی طاقت اور تیز ہو گئی ہے دوستو جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی طرف روح قبض کرنے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے جنانچہ وہ فرشتے ایسی صورتوں کے اندر ظاہر ہوتے ہیں جیسے کی صورت چمکتا ہے بس اگر مرنے والا مومن ہے تو وہ اس کی تاحد نگاہ تک اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر فرشتے اس مرنے والے سے کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مومن تو خوف نہ کھا اور غم نہ کر اور ہم تجھے جنت کی خوش خبری سناتے ہیں اور اس جنت کے اندر تمہیں وہ تمام چیزیں ملیں گی جس کی تم خواہش رکھتے ہو پھر اس کے بعد حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں چنانچہ اس وقت حضرت ملک الموت ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کی صورت میں ظاہر ہو کر آتے ہیں جس نے نہائی تھی اندہ اور سفیاد کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور جس سے خوشبو کی محک آ رہی ہوتی ہے بس حضرت ملک الموت علیہ السلام آتے ہی اسے یہ خوش خبری سناتے ہیں کہ اے خدا کے بندے تجھے جنت مبارک ہو پھر اس کے بعد حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو قبض کرتے ہیں چنانچہ ساتھ میں موجود فرشتے اس روح کو ایک لمحے کے لیے بھی حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھوں میں نہیں رہنے دیتے اور اس کو جنت کے گھلوں سے لپیٹ لیتے ہیں اور پھر جنت سے لائی ہوئی خوشبو کو اس کے اوپر ملتے ہیں پھر اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں چنانچہ وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرح بلند ہوتے ہیں چنانچہ وہ آسمان کے جس ہی سے یا دروازے پر گزرتے ہیں تو لوگ وہاں کی خوشبو محسوس کر کے پوچھتے ہیں کہ آج زمین پر یہ کون ایسا نیک بندہ فوت ہوا ہے کہ جس کی روح کی خوشبو پھیر رہی ہے چنانچہ فرشتے اس شخص کو انتہائی اچھے القاب کے ساتھ بکارتے ہیں پھر اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر حاضر کیا جاتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کے نامہ اعمال کو اللیین میں لکھ دو اور اس کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو چنانچہ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام کسی ایسے شخص کے پاس تشریف لاتے ہیں جو کہ بدبخص یا پھر کاویر ہو تو اس وقت آپ ایسی صورت کے اندر ظاہر ہوتے ہیں کہ جیسے کسی نے سیاہ لباس پینا ہو اور اس کے نتنوں سے دھوان نکر رہا ہو اور آنکھیں آگ کی طرح روشن ہو اور جو فرشتے وہاں پر اس کی روح کو لینے کیلئے آتے ہیں تو ان کے پاس جہنم کے ٹارٹ ہوتے ہیں جن سے بدبو نکر رہی ہوتی ہے چنانچہ وہ تمام فرشتے اس مرنے والے کو مار مار کر اس کی روح کو نکالتے ہیں اور پھر ان کو ان ٹارٹوں کے اندر لپیٹ کر آسمانوں کی طرف بلاند ہوتے ہیں تو اس روح سے ایسی بدبو نکلتی ہے جیسے کہ کسی مردار سے بدبو آتی ہے اس روح پر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کو زمین کے اندر لے جاؤ اور اس کے نامہ اعمال کو بھی سجین کے اندر لکھ دو چنانچہ فرشتے اس خبیس روح کو زمین پر پھینک دیتے ہیں اور پھر اس کے نامہ اعمال کو سجین کے اندر لکھ دیا جاتا ہے پیارے دوستو مرنے والا موت سے پہلے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو اس وجہ سے دیکھتا ہے تاکہ اگر وہ مومن ہے تو یہ دیکھنا اس کے لئے مبارک ہو جائے اور اگر مرنے والا کافر ہے تو یہ دیکھنا اس کے لئے باعث حسرت و ندامت ہو چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مومن کو اگر کوئی اور نعمت نہ بھی دی جائے تو مرتے وقت تمہاری صورت ہی دیکھ لینا کافی ہے اور کافر کو اگر کوئی اور عذاب نہ دیا جائے تو مرتے وقت اس کا تمہاری اس صورت کو دیکھ لینا ہی سب سے بڑا عذاب ہے ناظرین گرامی مرنے والا چاہے نیک ہو یا بد ہو اس کی روح کو پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے کیونکہ جب اللہ تبارک وطالعہ مرنے والے کی آنکھوں سے پردے ہٹاتا ہے اور وہ اللہ تبارک وطالعہ کے فرشتوں اور زمین و آسمان کی بادشاہت اور جنات اور شیعاتین کو دیکھتا ہے تو اس پر خوفتاری ہو جاتا ہے اور ملائکہ کرام کو اللہ تبارک وطالعہ نے بہت زیادہ روب و دب دبا عدا کیا ہے لہذا جب وہ ان فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اس پر حیبت تاری ہو جاتی ہے لہذا فرشتوں کو دیکھنے کی وجہ سے مرنے والے پر روب و حیبت اور خوفتاری ہو جاتا ہے اور اس کا شعور بلکل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے لہذا خوف ہوتا ہے کہ وہ انہیں دیکھ کر ہی بھاگ جائے گا اسی وجہ سے ہر مرنے والے کی روح کو اس کی پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے مومن پر بھی اگرچہ یہ خوفتاری ہوتا ہے لیکن یہ خوف موت کا خوف نہیں ہوتا بلکہ فرشتوں کا روب اور دب دبا ہوتا ہے جیسے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ حضرت عبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو آپ پر بھی ایک خوفتاری ہوا تھا لہذا اس سے ہمیں پتہ جلتا ہے کہ جب انسان کے سامنے اللہ تبارک وطالعہ کے مقدس فرشتے ظاہر ہوتے ہیں تو انسان پر حیبتاری ہو جاتی ہے اسی کے پیش نظر ہر انسان کی روح کو اس کے پاؤں سے نکالا جاتا ہے تاکہ وہ خوف کی وجہ سے بھاگ نہ سکے پیارے دوستو مرنے والا جب شدید تکلیف اور موت و حیات کی کش مکش کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت شیطان اپنا آخری اور سخت وار کرتا ہے لہذا وہ اس کے مرے ہوئے رشتے داروں کی صورتوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے اور مرنے والے کو کلمہ حق سے پھیرنے کے لیے اپنی جان توڑ کوشش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ نصرانی سچا مدب تھا پیارے دوستو اگر اللہ تبارک و تعالی کی مدد اس مردے کے شامل حال ہو جائے تو اس کا خاتمہ بلخیر ہو جاتا ہے اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جب اس کا خاتمہ بلخیر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ابلیس لائین کو ایسی حضرت و ندامت ہوتی ہے اور وہ روتا ہے جہاں تک کہ اس کی ہڑیاں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں اور اگر کسی بندے کا خاتمہ بلخیر نہ ہو اور وہ کفر پر مر جائے تو ابلیس لائین اس کے جنادے کے سامنے ایک آگ کا شولہ بلند کرتا ہوا خوشی سے ناجتا اور کوتتا ہوا چلتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بندے پر میری محنت کامیاب ہو گئی پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے